بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی فاردیسی نسخے میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں محترم ناظرین آج کا جو نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے جن لوگوں کو مردانہ کمزوری مسانے کی کمزوری کی وجہ سے یا گردوں کی کمزوری کی وجہ سے یا مواد کے کم ہونے کی وجہ سے ہے تو ان لوگوں کو یہ نسخہ بہت زیادہ کام آئے گا آپ یہ بنائیں انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کبھی کمزوری محسوس نہیں ہوگی اور گردے بھی مضبوط رہیں گے مسانہ بھی مضبوط رہے گا اور طاقت بھی بے انتہا پیدا ہوگی یہ خود آپ بنائیں بازار سے خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا بنانے کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کشتہ بیزہ مرک ہے اس کے بنانے کا طریقہ جو ہے بہت آسان ہے آپ بنا سکتے ہیں اور یہ بے ضرر چیز ہے نقصان بھی نہیں پہنچاتی یہ گردوں کو طاقت دیتی ہے اگر آپ کو پشاب بار بار آتا ہے تو آپ کے لئے یہ بہت زیادہ اہم ہے بنانے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے مرگی کے انڈے لینے ہیں اور اس کا جو چھلکہ ہوتا ہے وہ چھلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے لینا ہے جس میں سے بچے نکل چکے ہوں وہ چھلکے آپ نے سات انڈوں کے لے لینے ہیں ان کو آپ نے نمک والے پانی میں اُبال کے صاف کر لینا ہے اور ان کی اندر والی جھلی جو ہے اتار لینا ہے اتارنے کے بعد اب آپ نے اسے گھیک کوار جو ہوتی ہے جو کوار گندل ہوتی ہے اس کے گودے میں اتنا کھرل کرنا ہے کہ بلکول پودر ہو کہ ایسی شکل میں آ جائے کہ اس کی گولیاں بنائی جا سکیں مطلب ایک دن آپ نے پورا اسے کھرل کرنا ہے کھرل کرنے کے بعد جب اس کی چھوٹی چھوٹی چنے کی گولیاں تیار ہو جائیں چنے برابر تو آپ نے اسے ڈولی میں بند کر کے چالیس سیر جو ہے مطلب چالیس کیلو آپ نے اوپلوں کی آنچ دینی ہے اب یہ کشتہ تیار ہو گیا ہے سفید رنگ کا کشتہ ہوگا دو چاول کے برابر آپ ہمراہ مکھن جو ہے آپ کو رات کو استعمال کروائیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فیادہ ہوگا